اسلام علیکم میرے میں سفاران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیم سٹونز لور اور اس سکت میری ہاتھ میں بہت ہی پیاری رنگ ہے اور یہ راول برنڈی سے بنوائی ہے اور اس کا جو وزن ہے چار ساڑھے چار طول اس کا وزن ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ بڑی ٹھوس رنگ بنی ہوئی ہے اور بڑی زیادہ چاندی لگائی ہوئی ہے سائٹ پہ یہ مرجان لگے ہوئے ہیں اور یہ اس رنگ کی ویڈیو بنانے کے مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں ہماری ڈسکشن میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کافی دن سے ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو طوباز ہوتا ہے وہ بکراج ہوتا ہے یا جیلو سے فائر بکراج ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے آج میں لائے ہوں یہ شیمپن کلر کا کٹلنگ کا طوباز ہے کافی بڑے سائز میں اس سائز میں بہت کم ہی ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے بھی ریئر ہے اور کافی پیارہ دان ہے شیمپن کلر میں آپ اس کے اندر انکلوجن بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ اٹھارہ کررڈ کا دان ہے اٹھارہ کررڈ کے یہ دان ہے اور میں آپ کو ویڈاوٹ فلیش دکھاتا ہوں جیے ویڈاوٹ فلیش آپ دیکھیں اور کافی اچھے اس کے اندر لسٹر ہیں انکلوجن بہت ہی پیار ہیں اس کے باقی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں مجورٹی کے ساتھ گئے ہوں حالی کہ میں اس کو بھی بکراج کہتا ہوں بارحال کہ جیلو سے فائر بکراج بولیں گے اور پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ کٹ لنگ توباز بھی کہتے ہیں اور کٹ لنگ کا بکراج بھی کہتے ہیں گلگت کا بکراج بھی کہتے ہیں اور گلگت کا توباز بھی کہتے ہیں تو اس حوالے سے توباز کو بھی ہم بکراج بولیں گے لیکن کئی دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھئی وہ صرف جیلو سے فائر ہوگا نا وہ بکراج ہوگا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کے ووٹ اس طرف زیادہ ہیں تو مان لیتے ہیں آپ کی بات تو یہ میرے پاس اس سے ریلیٹڈ جو جو بھی سٹون ہے اس کی میں نے ویڈیوز بنائی ہے یہ میرے پاس بہت ہی پیاری رنگ ہے میری ون آف می فیوریٹ رنگ اور اس پہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ طولہ چاندی لگی ہے ابھی صافی تقریباً ساڑھے چار طولہ کی ہوگی اور اس میں سائیڈ پہ یہ کورا لگیا ہوئے ہیں ٹیلین اور اس کے اندر جو ہے وہ مینہ جو بولتے ہیں کلر بولتے ہیں کلر بڑا ہوئے پرتاش کر کے بڑے اچھے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اور یہ آپ اس کی ڈیٹیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی ڈیٹیلنگ ہے اور یہی فائدہ ہوتا ہے اگر رنگ بندہ ہیوی بنوائے اس میں بڑے اچھے اچھے ڈیزائن بنتے ہیں اگر آپ رنگ پہ چاندی کا استعمال نہیں کریں گے تو ایسا ڈیزائن نہیں بنے گا جو کہ اٹریکٹیو نہ لگے کیونکہ جو ہم شوقین حضرات ہیں ہم رنگ اس لیے بہنتے ہیں کہ خوبصورت نظر آئے تو اگر ہم رنگ پہ چاندی کا استعمال نہیں کریں گے چاندی کا استعمال کم کریں گے سٹون جیسے یہ ہم سٹون پہ ایک لاکھ روپے ہم نے بھر لیے اور چاندی کے وقت ہم بولیں نہیں بھئی دس ہزار سے اوپر کی چاندی نہیں لگنی چاہیے تو وہ سارا اس کا جو تینہ لک ساری اس کی جو لک ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے لک بنوانی ہے اور آپ نے یہ کرنے کے اگر آپ شوقین شوقیاں وہ لے رہے ہیں اور شوقیاں بنوان رہے ہیں تو چاندی جتنی مرضی اس سے لگ جائے بلکہ جتنی زیادہ لگے اتنی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ کا ڈیزائن بھی اچھا بنے گا اور آپ یہ میں آپ کو اس کے چھوٹ چھوٹے دکھا رہوں جہاں جہاں پہ ڈیزائن بنے ہوئے ڈیزائن بھی صحیح بنے گا اس میں جو انا اپنا یہ آپ اس کا کلونج دیکھیں اور یہ بہت ہی پیارے ڈیزائن میں بنی ہوئی ہے باقی ایٹین کیرٹ کا کٹلنگ کا شیمپنٹوپاز ہے اور ٹپاز آپ پتے آپ کو کہ کٹلنگ بہت ہی ریئر ہوتے اور آپ کو اس کی پرائس کا بھی پتے ایک عام سا ٹپاز بھی کٹلنگ کا دستہ اور پیپر کیرٹ سے شروع ہوتے باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ضرور آپ اپنے دوست ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی بات پوچھنا چاہے موسٹ ریلکم آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں ویڈس ایپ کر سکتے ہیں تینکی سو مچ اللہ حافظ